موسیقی اور ہاف ٹی سپون ہم نے اجوائن لیے نمک حسب زائقہ اور پانی حسب ضرورت تو چلیں دوسرا کپی ہم آپ کے سامنے ایڈ کر دیتے ہیں تو جناب دوسرا کپی ہم نے ایڈ کر دیا تو ساتھ میں اجوائن ایڈ کر دیتے ہیں تو اجوائن کا زائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ نے اس کی جگہ زیرہ ایڈ کرنا ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو تو نمک بھی چلا گیا اب گی ایڈ کر دیتے ہیں تو گی لازمی ہوتا ہے والو کے سامنسوں کے لیے کیونکہ اگر ہم اوئل ایڈ کریں گے تو ہمارے سارے سامنسے خراب ہو جائیں گے کیونکہ گی سے خستہ بنیں گے اگر آپ نے گی اتنی ہی جتنی کوئنٹیٹی میں نے بتائیے اتنے ساتھ ساتھ میں ایڈ کی ہو تو بہت زبردست خستہ سامنسے بنیں گے اس کو ہم سپون کی مدد سے پہلے اچھے طریقے سے میدے میں مکس کر لیں گے اور کیونکہ تاکہ ہمارے ہاتھوں کو چکے تو اسپون کے مدد سے لازمی پہلے کیجئے گا پھر اس کے بعد دیکھیں آرام سے آپ ہاتھ سے کر سکتے کیونکہ ہمارا جو گی تھا میدے میں مکس ہو گیا ہے تو یوں ہاں ہاتھ سے مسل مسل کے تو گی کو مزید مکس کر لیں گے اور یوں دیکھیں ہم مٹھی بنا کے دیکھیں گے کہ ہمارا گی مکس ہو چکا ہے اور یوں ہمارے سامنسے اچھے طریقے سے خستہ بنیں گے اور پھر ہم ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے تو ہم اپنی ڈو ریڈی کریں گے سامنسوں کی تو اگر آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرو گے تو اسے بیسٹ سامنسے بنے گا اگر مزید ایک دم سے ڈال دو گے تو آپ کی ڈو خراب ہو سکتی ہے نرم ہو جائے گی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو کتنی سخت بنائی ہے ہم نے ڈو تو کتنی سخت ہم نے بنائی ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی بنانی ہے تب جا کے سامنسے خستہ بنیں گے اگر ہم نے نرم بنا لی ہو تو اس سے ہمارے سامنسے جیسے ہی ہم سٹیفنگ اس میں بریں گے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے گر سکتی ہے اچھی سی نہیں بنے گی اور سامنسے بالکل بیکار ہو جائیں گے تو ڈو پہ آپ نے پورا فوکس کرنا ہے اور اچھی طریقے سے سخت بنانی ہے تو اس کو ہم اوپر سے یہاں پر ہم نے تقریباً اس کو سات آٹھ منٹ بوندہ ہے اور اوپر سے آئل اپلائی کر دیا ہے اور اس کو ہم رکھیں گے تیس منٹ تک رکھیں گے سٹیپے اس کے بعد ہم اس کے سامنسے ریڈی کریں گے یہ دیکھیں جناب یہاں پر تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے یہاں پر دوبارہ سے ہاتھ میں یوں مسل لینا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ڈو بنا کے ریڈی کر دینی ہے اور پھر ہم سامنسے بنائیں گے تو یہ دیکھیں میں مٹھی میں دیکھ رہی ہوں تو فل ایک مٹھی مت لی جائے گا ایک ڈو کے لیے بس نورمل کی جو مٹھی آپ اس میں لے کے تو یوں آپ ڈو بنا سکتے ہو تو یہ ہم نے تقریباً آٹھ یہاں پر ڈو ریڈی کے آٹھ کے ہمارے بنیں گے سولہ سامنسے تو میں نے سٹیفنگ پہلے سے ہی ریڈی کر دی تھی آلو کی پہلے بھی یہ میرے پہچ پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو کوئی بھی آپ کے پاس سبزی ہو یا کوئی سالن ہو تو پرام سے آلو کے سامنسے گھر پہ بنا سکتے ہو اگر آپ نے سٹیفنگ ریڈی نہ کی ہو تو یوں آول شیپ میں ہم اس کو بیل لیں گے تو آول شیپ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اسی طریقے سے ہمارے سامنسے اپنی شیپ میں اچھے طریقے سے بنیں گے تو یوں ہم نے ساری ڈو ایک ساتھ ہی ریڈی کر لیں اور ان کو سب کو ایک ساتھ ہی رکھ کے یہ دیکھیں درمیان سے ہم اس کو فول کر کے ایک کریز بٹھا لیں گے یہ اوپر سے انگلی کی مدد سے یوں کر لیں گے یہ دیکھیں نشان لگ گیا اور پھر ہم یہاں پر نائف کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دو حصے ہو جائیں گے تو آپ کو میں نے دکھایا کہ ہم نے آٹھ پیڑے بنائے تھے آٹھ روٹیاں بیل لی تھی تو ہم نے یہ اگر ہاف کر لیا تو ہمارے سولہ سامنسے ریڈی ہوں گے اسے تو یہ دیکھیں جناب یہ پہلے میرے بیٹے نے بنایا ایسے ہی میں بنا رہی تھی تو وہ میرے ساتھ لگا پہلے سامنسے اس نے ریڈی کر لیا تو یہ میں آپ کو بتاتی جاری ہوں یہ آپ نے فل یہاں پر ہم نے سامنسے کی ڈولی اور اس کو ہم نے پانی لگا لیا یوں ایک طرف سے فول کیا دوسری طرف سے اور درمیان میں ہم سٹفنگ بڑھ لیں گے اور یوں دیکھیں یہاں سے ہم اچھی طریقے سے اس کو بٹھا لیں گے تو یہ ہماری زبردست قسم کا سامنسہ ریڈی ہو گیا تو پانی اس میں لگے گا اس میں لئی نہیں لگے گی جیسے میدے کی بنا کے سامنسے پٹی کی بناتے وہ الگ ہوتی ہے تو یہ ہمارے خستہ سامنسے ہیں اسی ٹیم بس جٹ پر بننے والے یوں پوری آپ نے ایک لیلے نہیں سامنسے کی ڈو اور اس پہ پانی اپلائے کر دیا یوں پہلے سے بھی آپ اس میں سٹفنگ رکھے ایک طرف سے دوسری طرف سے فولڈ کر کے اور پھر یوں دیکھیں نیچے سے اچھی طریقے سے بس انگلی کی مدد سے دبا لیں تو سامنسہ ریڈی ہو جائے گا اور سٹفنگ باہر نہیں آئے گی تو یوں بھی آپ کر سکتے ہو اگر سٹفنگ کے بغیر ایک طرف سے یہ دیکھیں دوسری طرف سے دوبارہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یوں ہاتھ پہ ڈال دیں اور سٹفنگ دمیان میں ایٹ کر دیں اور پھر چاروں طرف سے اس کو یوں گلائی میں پانی لگا دیں انگلی کی مدد سے یہ دیکھیں برش کی مدد سے لگا رہے ہیں انگلی کی مدد سے اور پھر یوں یہ دیکھیں یوں انگلیوں کی مدد سے اس کو بٹھا لیں تو یہ آپ کا سمسہ ریڈی ہو گیا کتہ زبردست بنائیں یہ دیکھیں جناب یوں کانٹے کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہو تو یہ الگ سے ایک ڈیزائن بن جائے گا بہت زبردست بنتے ہیں ایسے بھی تو یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہو یہ میری بیٹی نے بنایا ہے تو ساتھ ساتھ میں سارے میسے ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ افتاری ہونے والی ہے یہ دیکھیں مزید ہم سارے ریڈی کر لیں گے اور یہ اوائل میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا زیادہ گرم مت کیجئے گا کیونکہ سمسے جل جاتے ہیں تو بس نورمال ہی رکھے گا نہ زیادہ گرم ہو نہ تھنڈا ہو بہت عجیب لگے گا اور اچھے نہیں لگیں گے بلکل یہ دیکھیں لائٹ سے کلر رکھیں گے تو بعد میں آپ جب ڈش آؤٹ کریں گے تو بہت زبردست و یمی بن جاتے ہیں تو ہمارے یمی سے خستہ آلو کے سمسے ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت زبردست لگ رہے ہیں تو آپ بھی یوں گرمے آرام سے بنا سکتے ہو یہ دیکھیں اور جٹ پٹ بننے والے ما شاء اللہ تقریبا پونہ گھنٹے میں یہ ریڈی ہو گئے تھے بہت زبردست و یمی لگ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی آریا سے پیچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر پیج پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کیجئے گا تینک یو